میں باجو دیکھیں تاکہ آپ کو پورا معلومات ہو سکے تو چلیے پہلے آپ نے جس طرح کپڑے میں لگ بگ دو انچی اوپر سے نیچے نیسان لگاتے ہیں اسی طرح پہلے پیپر کا اوپر آپ نے نیسان لگا دینا ہے ٹھیک ہے نیسان لگانے کے بعد میں لگ بگ دو انچی کا آپ نے دباؤ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو انچی کا ہو گیا اس کے بعد میں اس کا تیس انچی لمبائی ہے تو ساڑھے تیس کے اوپر آپ نے نیسان دینا ہوتا ہے تو یہاں سے سمجھ لیجئے میں ساڑھے تیس انچی کے اوپر یہاں سے میں ساڑھے تیس انچی کے اوپر نیسان اس کے بعد میں تین چار انچی تین انچی دباؤ دیتے ہیں تو یہ آپ کو دباؤ ہو گیا ساڑھے تین انچی اس کے بعد میں ہم نے باجو کا سینٹر کا نیسان دیتے ہیں ٹھیک ہے تو باجو کا سینٹر کا نیسان بھی دیں گے اس میں لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا پہلے ایک کناری سے ہم نے دو انچی کا نیسان لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے کناری سے ہم نے دو انچی کا نیسان تو سمجھے لیجئے یہ دو انچی کا نیسان ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے یہ دو انچی کا ہے کناری سے دو انچی کا نیسان لگا دیا ٹھیک ہے آپ یہ پورا بھگا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ سورو سے دیکھیں ویڈیو اس کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے دو انچی بھگا دیتے ہیں یہ کیوں رکھتا ہے دو انچی مارجین اس لئے رکھتا ہے تاکہ آپ اس طریقے سے نا جب باجو کٹن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہ سائیڈ میں نا زیادہ نیچے مہاری میں تھوڑا کرس کرنا پڑتا ہے اس لئے دباؤ ہونا ضروری اس کے بعد میں یہاں سے ہم نے یہ ساڑھے آٹھ انچی کے اوپر ڈاؤن کیا ہے یہاں سے تو ایک دو یعنی چھ انچی کے اوپر ہم نے یہاں سے اوپر سے چھ انچی کے اوپر ہم نے نسان لگا دینا ہے اب اس کا اس کا سینٹر کر کے یہاں سے کوارٹر انچی اور یہاں سے کوارٹر انچی ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم نے نسان لگا دینا ہے اب اس کے بعد میں ہم نے یہاں سے نو انچی نو ہوگا تو نو انچی کا یہاں پہ نو انچی کا ہم نے نسان لگا دینا ہے اس کو سیدھا نسان لگا دینا ہے اور یہاں سے ہاپ انچی کراش کر دینا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ نو انچی نسان لگایا اور یہاں ہاپ انچی ڈاؤن کیا ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں اس کا سینٹر کریں گے یعنی نو انچی ہے تو ساڑھے چار انچی ہوا ساڑھے چار انچی کا یہاں سینٹر کر دیئے اور اس کے بعد میں اب ساڑھے چار کا ساڑھا دو انچی ہوا تو یہاں سے ہم نے ساڑھا دو انچی کا نسان لگا دیا اس کے بعد میں ہم نے یہاں والا سینٹر کو اس طریقے سے اور یہاں سے ہم نے ایک انچی اور ادھر بھی ہم نے ایک انچی کا نسان لگا دیا یعنی ایک انچی اور ایک انچی ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے یہاں سے ہم نے ساوہ انچی کا نسان لگانا ہے اس کے بعد میں یہاں سے اس جگہ سے یہاں ڈیڑھ انچی کا نسان لگا اب اس کو ہم نے اس طریقے سے گلائیں کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مہری جو ہے نا مہری ہم نے رکھنا ہے پہلے آپ کو ساوہ دو انچی یہاں سے یہاں رکھنا ہے ساوہ دو انچی یہاں سے یہاں ساوہ دو انچی رکھتے ہیں اس کے بعد میں پانچ انچی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے پانچ انچی ہو گیا یہ جو رکھتے ہیں یہ دو انچی رکھتے ہیں دباؤ کے لیے اور یہ پانچ انچی لمبائی رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ پانچ انچی رکھتے ہیں اور یہ دو انچی رکھتے ہیں کہ یہاں سے آپ ساوہ انچی کے اوپر ایک اور ایک انچی دو انچی ٹھیک ہے اس طرح کاز بھی بنا سکے بٹن بھی لگا سکے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے ہم نے پانچ انچی پانچ انچی داؤن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم نے ڈاؤن کرنا ہے پانچ انچی اب یہاں سے ہم نے یہ ہم نے تال پسکا اسی میں مارک لگا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تال پسکا ہو جائے گا اب اس کو ہم نے یہاں سے تال پسکا نسان لگا رہا ہے یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ سب میرا چینل سے جھوڑے رہے ہیں اور مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ یہ اور بھی ویڈیو اسی طرح بناو اگر آپ کو کپڑے پر کٹن کرانا ہے تو آپ میرا کپڑے والا بھی ویڈیو دیکھ سائیتے ہیں چیک والا کوٹ بچے کا کوٹ اور سروانی سفاری آپ کو بہت ہی آسان آسان طریقے سے میں کٹن کیا ہوا ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو سینٹر کا نسان لگا ہے تو یہ بھی سینٹر کا نسان اوپر بھی لگائیں گے ٹھیک ہے یہ سینٹر کا نسان لگا کر کے یہ سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آپ کو نسان لگانا ہے تو یہاں سے ہم نے پہلے ہلکا ہلکا نسان لگائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ باجو یہاں پہ ایسے کونہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم نے نسان لگانا ہے یہاں سے ہم نے سڑھ سوہ دو انچی اور یہاں سے سڑھ دو انچی کا دباؤ رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کا نو انچی ہو گیا سڑھ نو انچی تیار آئے گا یہ نو انچی ہو گیا یہ آپ کا سڑھ چھ انچی ڈاؤن کیا ہوا تھا یہ دباؤ دو انچی دیا ہوا تھا تو میرا یوٹیوب کا نام ہے سڑھ ٹھیک 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 اسٹیچ ٹھیک ہے تو اس میں بہت ہی آسان آسان کا آپ کو کوٹ پائنٹ سیروانی سفارے سٹ کا آپ کو باجو کا مزرمنٹ اور کوٹ کا خوشتی کا فرمولا باجو کا کٹین آپ کو بہت ہی آسان آسان طریقے سے میں بتاتا ہوں تو آپ سب وہ ویڈیو دیکھیں اور زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کریں تو یہ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ فرمولا کیسا لگ رہا تھا کہ میں اسی طرح اور بھی بتاؤں اور بھی آپ کو سائز سائز کا بنا کر دکھاؤں تو آپ سب مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور میرا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک سیئر اور سسکرائب تو جرور کریں جتنے بھی لیڈیز جتنے جن سے سب سے ریکویسٹ آپ سب مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور میرا ویڈیو زیادہ زیادہ سیئر کریں اور آپ کو کوئی ایسا دکھت ہو رہا ہے تو آپ میرے اسٹرگرام پہ آ جائیں اور فیس بیوک پہ آ جائیں آپ وہاں سے بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو چلیے رکھتے ہیں اوکے بائی